سورج ہوں چمکتے ہوئے منظر کی طرح ہوں ماتھے پہ زمانے کے مقدر کی طرح ہوں یہ شیر ہم نے اپنے خاص میمان کے لیے پڑھایا ویس تارف کرائے میمان کون ہے بلکل بلکل اس شخصیت کا تارف کرواتا ہوں آپ سے سولہ سال تک انہوں نے ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کی امام مسجد کے بیٹے ہیں اور اسی لیے کچھ عرصہ انہوں نے مسجد میں امامت بھی کروائی عربی میں پھر انہوں نے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد سی ایس ایس کے امتحان دینے کا فیصلہ کیا اور دوزار انیس میں سی ایس ایس کا امتحان دیا اور خیبر پختونخواہ میں چھٹی پوزیشن حاصل کی سی ایس ایس میں کامیامی کے بعد انہیں پولیس میں لوکیٹ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے تعلق رکھنے والے حافظ معاذ الرحمن السلام علیکم حافظ صاحب کیسے معاذ صاحب چکٹاک ہیں خوش ہوں گے آپ تو انتہائی خوشی کی جو پرائمری سکول ایجوکیشن ہے وہ پشاور ہی اپنے گاؤں میں حاصل کی پھر ایف ایس سی کیا ایف ایس سی کے بعد فینانشل کچھ ایشوز تھے تو میں نے مدرسہ میں داخلہ لیا تو مانسہرہ سے میں نے حفظ قرآن کیا پھر اس کے بعد بی اے میں ایڈمیشن لیا بی اے کے بعد پھر کچھ فینانشل ایشوز تھے تو میں نے پھر مدرسہ میں درس نظامی قرآن اور حدیث اور فقہ پڑھنے علم حاصل کرنے کے لئے میں نے داخلہ لیا ادھر میں نے تقریباً چھ سال مدرسہ میں گزارے اور ساتھ ساتھ میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے میرے سے اسلامیہ کالیش پیشاور سے ام اے ار بھی کروائی انہوں نے پھر اس کے بعد میرے ایک دوسرے فرینڈ تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سی ایس اس کر لے تو میں نے کہا یہ سی ایس اس کیا ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اس طرح یہ سنٹرل سپیریئر سروس اور اس طرح اگزیم ہے کمپیٹیٹیو اگزیم ہے تو میں نے اس کے لئے تیاری شروع کر دی پھر اس کے بعد تو بالکل زیرو سے میں نے پرپیریشن شروع کر دی اور کئی دفعہ ناکامی کا سامنا ہوا دو دفعہ مجھے کتنی پر دفعہ ناکام ہوئے؟ دو دفعہ ناکام ہوئے پہلی دفعہ مجھے میرے پانچ پیپر فیل ہوئے دوسری دفعہ میرے تین پیپر فیل ہوئے اس کے بعد پرائنشل منیجمنٹ سروس میں پی ایم اس میں نے پاس کیا لیکن اس میں علاقیشن نہیں ہوئی اسے بھی میں ڈسپوائنٹد ہو گیا اور میری اس سفر میں میں نے اپنے کوشش زیاری رکی اور Department 3. 5 passiertuing آپ اور الحمدللہ جو ٹاپ ٹو گروپس ہے ایک پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سرویس پاکستان پولیس سرویس تو میری ایلوکیشن پولیس سرویس آف پاکستان میں ہو گئی تو پولیس میں اب جا کے کتنا آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ پولیس والوں سے تو لوگ عوام درتی بھی ہے اور پولیس کی ذرا کبھی کبھی کوئی ایسی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں پولیس والے اچھے لوگ نہیں ہوتے حالانکہ بہت سارے بیچارے جو ہیں وہ سخت گرمی میں ہماری حفاظت کے لیے بھی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں لیکن اب آپ کا پولیس میں جب ہو گیا ایلوکیشن تو آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں یا آپ چاہتے تھے کہ پولیس ہی ہو یا کوئی اور ادارہ آپ نے اپنے لیے سوچا ہوا تھا میں نے تو فسٹ پریاریٹی پہ پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سرویس رکھا تھا در آپ نے پریاریٹی شو کرنا ہوتا ہے لیکن جو وہ دیکھتے ہیں جو ایگزامینرز ہوتے ہیں جو ایف پی ای سی ممبرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کس فیلڈ کے لیے سوٹیبل ہے تو انہوں نے مجھے پولیس سرویس آف پاکستان میں لیکیٹ کیا اور میں بہت خوش ہوں اور ہاں پولیس کے حوالے سے بہت سارے پرابلمز ہیں اور چاہتا ہوں کہ میں اس میں کنٹریبیوٹ کروں اور ایک اچھا ایک ریپیوٹیشن اور اپنی ملک اور اپنے لوگوں کے لیے خدمت کروں جو مظلوم لوگ ہیں ان کا ساتھ دوں جو ظالم لوگ ہیں ان کا جو ہے روکتام کرے ہم ہم بھی کیسے کہ ہم ایک پولیس والے کو جانتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بندہ اس ملک اور ملت کے مقدر کے ایک ستارہ بنے اچھا اب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ مقدر کا ستارہ بنے ملت کے مقدر کا ستارہ اب یہ اکبال نے کہا تو تھا اور انہوں نے تو ہر فرد کو چاہا تھا کہ وہ ملت کے مقدر کا ستارہ بنے لیکن ہماری کچھ ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا یہ ہمارا جو ایک پرسیپشن ہے وہ سارا نیگٹیف بنا ہوا ہے جب ہم مدرسوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے جو ابھی اپنی کہانی کو سمرائز کیا تو اس میں آپ نے ایک بات کی کہ دیکھیں جب فائنانشل کرائسس آیا آپ کے اوپر مالی مسائل تھے تو آپ نے سکول کو چھوڑ کر مدرسے کی طرف آپ نے جا کر وہاں داخلہ لے لیا تو یہ ایک بہت پوزیٹیف بات ہے کہ وہ تمام بچے جو کے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے وسائل کی کمی ہوتی ہے ان کو مدرسے اپنی گود میں جگہ دیتے ہیں اور وہاں پر وہ پڑھاتے ہیں ان کو اور یہ بہت پوزیٹیف بات ہے لیکن مدرسے والوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ پرسیپشن نہیں ہوتی ہے کہ جی یہ جو ہے وہ انگریزی بھی بول رہے ہوں گے اور سی ایس ایس بھی کر رہے ہوں گے اور اتنا کانٹریبیوٹ کریں گے یہ پرسیپشن کیوں ہے اور کیسے دور ہو سکتی ہے تو مطلب میرے جیسے لوگ جب سامنے آئیں گے اور مدرسے کے سٹوڈنس جو ہے وہ کوشش کریں گے سٹڈی کریں گے اور جو ایڈوکیشن ہے اس کو حاصل پرسوف کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ جس طرح مدرسے کے جو سٹوڈنس ہیں وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں they are very much talented and they just need a guidance ان کو ایک guidance کی ضرورت ہے اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مدارس جو ہے وہ سٹوڈنس کو food اور residents اور ہر ایک چیز وہ provide کرتے ہیں تو بہت سارے مدارس education بھی provide کرتے ہیں سٹوڈنس کو تو ان کو آگے آنا چاہیے اور مطلب جو civil services ہے اس طرح اور exams ہیں ان میں participation کرنا چاہیے اور مدرسوں کا بھی جو میار ہے مطلب بہت سے اچھے زبردست کام بھی کر رہے ہیں ایسے ایسے سٹوڈنس آپ جیسے بہت سارے اور بھی ہوں گے جو سامنے آئیں گے پاکستان میں contribute کرنے کے لیے مدرسوں کو بھی چاہیے اب اس مدرسے پہ بھی میں آؤں گی کہ مدرسوں میں ایسی کون سی چیزیں ہونی چاہیے کہ جن سے آپ جیسے بچے لڑکے لڑکیاں مزید فروغ پائیں تو ان کو جس طرح ہمارے ہاں انجینئرنگ ہے ڈاکٹرشپ ہے تو یہ education ادھر بھی provide کرنی چاہیے they must have access to technologies computer science and engineering these technical subjects so they might have participate ابھی تو الگ الگ چل رہے ہیں مدرسے والے کو یہ technology والی چیزوں سے دور رکھا ہوا ہے اور جو main stream school اور colleges ہیں ان کو دینی تعلیم وہاں پر کوئی ایسی خاص نہیں ہے جب دونوں مل کر چلیں گے تو پھر شاہد بلکل دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دنیایوی تعلیم بھی دینی چاہیے جب آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ان کی smartness ان کے ذہن کی تیزی کے ساتھ تک ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب بلکل الف سے لے کر آخر تک حفظ نہیں ہو سکتی نا وہ مدرسے کہ student سے آپ پوچھیں تو وہاں پہ آپ کو بے شمار وفاظ ملیں گے آپ کے والدین کا کیا reaction تھا انہوں نے جب یہ خبر سنی میرے والد محترم جو کہ مولانا شمس الرحمان امام اور خطیب بھی ہے اور عالم دین ہے مدرسہ دارالولو میں سرحد سے فارغ تحصیل ہے 1985 میں وہ بہت زیادہ خوش تھے اور لوگ جو ہے ہمارے علاقے کے لوگ ان کو مبارک بات دے رہے ہیں اور میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں آپ کہتے ہوں گے افسر شو بلکل ایسا ہی ہے وہ جو ہے لوگ مبارک بات دینے آ رہے ہیں تو والد صاحب بہت زیادہ خوش ہے اور انہوں نے ہمیشہ ہماری education پہ کبھی بھی compromise نہیں کیا اور ہمیں یہ نصیحت کی انہوں نے کہ بیٹا پیسوں کی پرواہ نہ کرے پیسے جو ہے یہ آپ کے پاؤں کے تلے آئیں گے تو آپ education حاصل کرے آپ علم کرے وہ اکثر کہتے تھے ہمیں کہ علم جو ہے یہ لفظ علوہ سے نکلا ہے ماخوز ہے اور علوہ کا مطلب ہے بلندی جب ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے تو عطا کرتا ہے تو انہوں نے ہمیشہ ہمیں تعلیم اور علم حاصل کرنے کی تربیت دی کیا تھی ویسے کیونکہ آپ کی اس کہانی میں جگہ جگہ پر رکاوٹیں آئیں financial problems آئیں پھر یہ جو عربی پڑھنے کا فیصلہ تھا اسلامیہ college university سے وہ بھی آپ کے دوست کا تھا غالباً آپ نے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ عربی پڑھ لو پھر اسی نے آپ کو کہا کہ دوست نے کہا کہ css کر لو تو یہ رکاوٹیں آتی گئیں آتی گئیں آپ میں مایوسی یا وہ چیز نہیں آئی کہ بس چھوڑو میں نہیں کرتا نہیں مایوسی تو آئی لیکن وہ society کا جو ایک attitude تھا towards me وہ بھی ایک قسم کا negative تھا وہ بھی negative تھا ایک قسم کا مطلب ایک مولوی بند ہے ایک حافظ بند ہے کیسے css کر سکتا ہے اور مجھے محسوس بھی ہوتا رہا جب میرا لوگوں کے ساتھ interaction ہوتا رہا لیکن i told before that the more the people discouraged me the more i was reluctant اتنے لوگ پھرانے والے ہوتے ہیں انسان کا جذبہ ہوتنا بڑھ جاتا ہے جی بالکل ہے صحیح ہے صحیح ہے تو میں نے میرا ایک aim ہے میرا ایک ڈریم ہے اور css جو ہے it is the first step of my destination وہ ڈریم کیا ہے ڈریم تو میرا ہے بہت ایک بتا دے ایک میں کیا بتا دے میں چاہتا ہوں کہ ایک تو books لکھوں اپنی کتابیں یہ ایک میرا ڈریم ہے دوسرا میرا ایک ڈریم یہ ہے کہ میں ایک humanitarian work کروں اور ایسا ایک مطلب hospitals کا colleges کا اور universities کا ایک ایسا ایک network بناوں جو لوگ ادھر education حاصل کرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائے اور جب آپ police کے ادارے میں جا رہے ہیں تو اس کو تبدیل کرنے کے لئے کوئی ڈریم ہے بالکل ایسا ہی ہے اکثر میرے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے مجھے اکثر financial support دیا ہے محمد اخترنیاز نام ہے اس کا اور وہ لیکچر بھی ہے انگلش کا تو اکثر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس ادارے کو change کرنا ہے مطلب آپ نے ایسا ایک ایسا innovative work کرنا ہے اس ادارے میں تاکہ یہ ادارہ آپ کو ہمیشہ کے لئے یاد رکھے اور میرا ایک خواب ہے انشاءاللہ کہ آگے جا کے انشاءاللہ IG بن جاؤ انشاءاللہ بس یہ آپ کا خواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا فرمائے اور جو باقی بھی آپ نے خواب دیکھے ہیں humanitarian work کے حوالے سے کتابے لکھنے آپ کے حوالے سے وہ سارے خواب پورے ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد ہو آپ کے ساتھ اور ہم آپ کے چہرے کے ذریعے دنیا کو بنیادی طور پر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جس چہرے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چہرہ کچھ نہیں کر سکتا یہ دماغ کسی صلاحیت کا حامل نہیں ہے آپ کے والد صاحب کا ویجن کہ انہوں نے اپنی اولاد کو پڑھانے پر لگایا وہنہ لوگ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے اور جب آپ ایک عالم ایک حافظ جائے گا ایک پولیس کے ادارے میں اور اس ادارے کو ریفارم کرنے کے لئے کام کرے گا تو ہر لمحے اس کے ذہن میں یہ خیال رہے گا کہ اوپر والا مجھے دیکھ رہا ہے بلکل اور نیچے والے بھی اس سے ڈریں گے بلکل کوئی گھپلا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ capability ایک حافظ کی یا مدرسے میں پڑھنے والے کی capability تو اسی دن ثابت ہو جاتی ہے جس دن وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کتاب کو اپنے ذہن اور دل میں بٹھا لیتا ہے اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو آپ حرف بر حرف جو ہے یاد کر سکیں بلکل بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا